بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام اللہ زفر اور آپ کے لئے آمناس کچن ٹوئنٹی ٹوئنٹی بکرہ اید کے لئے ایک بہت ہی کوئی امدہ ریسی پی میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئیں کچھری کیمہ کچھری کیمہ اید پر ضرور بنائیں خود بھی کھائیں اور اپنے فیملی کو اپنے مہمانوں کو کلائیں اس کے اچھا کچھ پوائنٹس ہیں اس کو بلکل آپ کو ایسے ہی باریک داندار شکل کہ آپ کو جو کیمہ ہے وہ اٹلیس تین دفعہ مشین سے نکلاوا ہو ٹھیک ہے کسائی سے یا جو بھی جن سے بھی کیمہ نکلوا ہے آپ کے باس مشین ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھا کیمہ ہے یہ دقیباً دو کلو کیمہ تا اچھا ماشد سالو کی اور سب چیزوں کی میجرمنٹس میں ڈسکرپشن باکس میں آئڈ آن کر دوں گی کچھا پوائنٹس کے ساتھ مرچیں جائفل جاواتری اور بہری مرچ جس کو بولتے ہیں بٹن چلیز اور اس کے لاوہ جائے گی سکندر پیاز پیاز جو ہے وہ آدھی براؤن اور آدھی کچھی رہے گی سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ جو ڈرائے مسائلے تھے ان کو پیس لینا ہے پاوڈر اور اس کے بعد اس کو براؤن اور وائٹ پیاز کے ساتھ بہت ہلکا سا پانی ڈال کے تاکہ جو ہے وہ بلینڈر آرام سے ہو جائے تو بلینڈر میں اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس طرح سے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے کیمے کے اندر ہی سارے مسائلوں کو it will take time لیکن بہت اچھی طرح جب تک آپ ہاتھ سے اس کو مکس نہیں کریں گے یہ اچھا مکس نہیں ہوگا ٹھیک ہے جنب اس کے بعد اس کے اندر میں نے 1.5 تیبل سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کیا تھا سالٹ آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اجسٹ کر سکتے ہیں آپ کم ڈال لیں جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ اجسٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس کو مرینیٹ کر کے اٹلیسٹ اٹلیسٹ اوورنائٹ آپ کو اس کو مرینیشن بڑی ضروری ہے اس کے بعد آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں پہلے تو آپ اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے باہر ہی رکھیں فریج میں نہیں رکھے گا اوورنائٹ ہوا میں رکھیں اس کے پر کوئی چھنہ یا دپٹہ ڈھک کے نیٹ کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ڈائریک پکانے رکھنا ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ نے اس کو فریز کر دینا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو فریز کر دیا تو اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا ڈی فروسٹ کرنے کے بعد پکانے رکھا کوئی پانی آئیٹ نہیں کریں گے کیمہ اپنا خود پانی ہی چھوڑے گا خود ہی پکنا شروع ہو جائے گا تھوڑا لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے اس کے بعد جب اس کا پانی ایوپوریٹ ہو جائے سارا تو اس کے اندر جو ہے وہ دہی ڈال کے آپ نے بھوننا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے ہلکا ہلکا سا لگ رہا تھا یہ جو ہے اس کے لگنے کی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا جو وہ جلانا نہیں ہے آپ نے لیکن ہلکا سا جب یہ لگتا ہے تو اس کا جو ایک اروما آتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے لیکن سلو آنچ پہ رکھے گا تاکہ وہ جو ہلکا ہلکا مسال آپ کا لگے گا اس کے بعد وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا سکرائب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک الگ بٹن میں مکھن یا دیسی گھی لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ کو پیاس فرائے کرنی ہے یہ میں نے تقریباً 2-3 ٹیبل سپون سے جو بڑے والا سپون ہوتا ہے میں نے اتنا جو ہے وہ سمجھے آپ ہاف کپ سے تھوڑا کم میں نے دیسی گھی لیا اس کے اندر ہم نے ایک سلائس آپ کر کے پیاس ڈال دیں اچھا کیمہ جو ہے وہ پورا بھنا بھنا ہو چکا تھا تو اس کو بھناوا نہیں رکھتے یہ تھوڑا سا لیکوڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر میں نے تقریباً 1-2 گلاس جو ہے وہ پانی آئیڈ کیا تھا وہ پک رہا ہے جتنی دیر کیمہ پک رہا ہے اتنی دیر میں جو ہے وہ پیاس براؤن ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کوئیلا براؤن کرنے رکھ گیا تھا ساری دلانے کے لیے رکھ گیا تھا تو آپ کوئیلا ساتھ جلا لیں اور جو ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پیاس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو بھگار کی طرح اس کے کیمہ کے اندر ایڈ کر کے اور اس کو مکس کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی اچھا میں ایک کلپ جو ہے وہ بیچ میں سے سکپ ہو گیا ہے مجھ سے شاید تو میں نے شاید کیمہ کے اندر بھگار ڈالتے ہوئے کی ویڈیو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈال دیا تھا تو کوئیل جو ہے وہ آپ کا سیپریٹ ہوا وہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ بھگار کا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سوری تھوڑا سا اور پکانا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئیلے کا دم دے دیں گے آپ جو ہے وہ کسی پیاس کا چلکہ رکھیں یا اگر آپ کے پاس فوائل پیپر ہے فوائل شیٹ ہے تو وہ اس میں رکھیں اس طرح سے جو فوائل کے کپککس کے جو المونیم کے وہ آتے ہیں آپ اس کے اندر کوئیلا رکھیں آپ اس کو کوئیلے کا دم دیجئے اور یہ تیار ہے بہت ہی کوئی اچھا لگتا ہے یہ کچوری کے ساتھ اس کے علاوہ آپ اس کو پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے کھائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور دونٹ فکر ایٹ تو سبسرائب اور شیئر